بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ لوگوں کے لیے سات ایسی ارننگ ایپ لے کر آئے ہوں جس کے اوپر آپ لوگ ویڈاؤٹ انویسمنٹ کام کر کے نہیں کچھ اپلیکیشن میں انویسمنٹ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ لوگوں کو سات ایسی ارننگ ایپ بتاؤں گا جن کے اوپر کام کر کے گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ لوگ ایک اچھی رقم کما سکتے ہیں تو بے فضول کی ویڈیو زیادہ بڑا نہیں کریں گے کوشش کیجئے گا آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک دیکھ لیجئے گا تاکہ کسی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن پہ جانے سے لاکھ درجے بہتر ہے آپ لوگ ان اپلیکیشن کے اوپر کام کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی اور اپلیکیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور آگے مزید ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو ساتھ اپلیکیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں بیسکلی دیکھا جائے تو یہ ایک ویب سیڈ ورک بھی ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے گیٹ لائک کے نام سے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو گوگل پہ آکے سرچ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ گوگل پہ آکے آپ لوگ لکھیں گے گیٹ لائک کے نام سے یہ ویب سیڈ آجائے گی ٹاپ پہ یہ ویب سیڈ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اب یہ ویب سیڈ ہے تو یہ ریشن میں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اسے ٹرسلیٹ انٹو انگلیش کر لیں گے اس کے بعد سمپل آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا جی میل کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اب یہاں پہ کام کیا کرنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹاکس دیے جائیں گے ان تری لائنز کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میری پہلے سے تو کچھ اردنگ پڑی بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنے جو دوسرے سوشل اکاؤنٹ ہے وہ اٹیج کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ انسٹاگرام ٹک ٹاک وغیرہ ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو مثال کے طور پر یہاں پہ ایک چھوٹا ڈاکس ملتا ہے جس میں آپ لوگوں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی ویڈیو کو لائک کرنا ہوتا ہے اس طرح آپ لوگ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ اٹیج کر کے ٹھیک ہے آپ لوگ دوسرے اکاؤنٹ کو فالو کر کے آپ لوگ یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یوٹیوب بھی ہے یوٹیوب میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اسی طرح لائک کومنٹ کر کے بھی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ڈاکس کمپلیٹ کر کے آپ لوگ یہاں سے بھی ایک رقم اچھی کما سکتے ہیں اتنی زیادہ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ لیول کے لوگ ہیں لڑکے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ آسانی سے یہاں سے اپنی پاکٹ منی آپ لوگ ضرور یہاں سے نکال سکتے ہیں لیکن تب جب اگر آپ لوگ پروپر کام کرتے ہیں تو بہت آسان سے یہ اپلیکیشن ہے ضرور اس کو آپ لوگوں نے چیک آؤٹ کر لینا ہے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ لوگ یوٹیوب کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اپلیکیشن کا نام لکھئے گا بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کے جو سٹیپس آپ لوگوں بتایا جائیں گے ان کو فالو کر کے آپ لوگ اس کے اوپر کام کیجئے اس کے بعد اب جو سیکنڈ اپلیکیشن آتی ہے اس کا نام ہے یہاں پہ بزنس ورڈ سیپ آپ لوگ اس کو شاید روز ہی یوز کرتے ہوں گے اب یہاں پہ آپ لوگ اگر پروفائل کے آپشن پہ آتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنے خود کا بزنس اگر آپ لوگ سٹارٹ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اچھے آپشن دیئے گئے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں پروڈیکٹ ہے آپ لوگ یہاں پہ بہت ساری پیچرز لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایک سے دو میں جو کپڑوں کی پیچرز ہیں وہ لگا دیتا ہوں اب اس سے یہ ہوگا دیکھیں اگر آپ لوگوں پاس انویسمنٹ اماؤنٹ ہے تو بجائے کسی کو دینے کے یا بجائے کسی دوسری اپلیکیشن پہ لگانے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس سے جو اماؤنٹ ہے اس سے آپ لوگ کچھ چیزیں خرید لیں ٹھیک ہے جیسے کہ کپڑے وغیرہ اس طرح کے کچھ بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ اس طرح آ کے ان کی پیچرز کو آپ لوگ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنا نمبر وغیرہ آپ لوگ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے کچھ فیچرز یہاں پہ دیئے گئے ہیں ان کا بھی یوز کر کے آپ لوگ ایک اچھی رقم آپ لوگ کما سکتے ہیں زیری بات ہے سٹارٹ میں تو آپ لوگوں کو ٹائم لگے گا لیکن جب آپ لوگوں کا جو بزنس ہے ٹھیک ہے جب وہ آپ لوگوں کا گروہ ہوگا جب لوگ آپ لوگوں سے رابطہ کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے پروٹیکٹ وغیرہ کو بائی کریں گے تو اس طرح آپ لوگوں کا بزنس بھی گروہ کرے گا اور آپ لوگ ایک اچھی رقم گھر بیٹھے آپ لوگ کما سکتے ہیں اس کے بعد اگر تیسری اپلیکیشن کی بات کیجئے اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی آپ لوگوں نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ لوگ سو ڈالر یہاں پہ انویسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو ڈالر انویسٹ کرنے کے بعد جب کرپٹو کی مارکیٹ جب بڑھتی ہے ٹھیک ہے جب وہ بڑے گی تو ظاہری بات ہے اگر آپ لوگ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہو اگر مثال کے طور پر آپ لوگوں نے پچاس ہزار ڈالر اگر اب بھی اس کرپٹو کی جو اماؤنٹ ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں کا جیسی آپ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہو اور وہ کرپٹو کے جو مارکیٹ ہے وہ اپ جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پچاس ہزار ڈالر سے چلی جاتی ہے اس کی مارکیٹ ساٹھ ہزار ڈالر پہ تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا پروفٹ بڑے گا اور آپ لوگ اس طرح بھی وہاں سے اپنی اماؤنٹ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھئے گا کہ یہ اماؤنٹ کرپٹو میں آپ لوگوں کی بلکل بھی زائے نہیں ہوتی اگر مارکیٹ ڈاؤن بھی ضرور آتی ہے ٹھیک ہے پچاس ہزار سے ہو سکتا ہے کہ چالیس ہزار ڈالر پہ بھی آج ہے لیکن وہاں پہ آپ لوگوں کو سٹیل انتظار کرنا پڑتا ہے جیسی مارکیٹ اپ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو اپنی جو پروفٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا جو کرپٹو کے کوئنز بغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو سیل آؤٹ کر کے آپ لوگ اپنا پروفٹ وہاں سے نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پچاس ہزار آپ لوگوں نے مثال کے طور پر بھی انویسٹ کیا کچھ اماؤنٹ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو کل ہی اس اماؤنٹ کو دوبارہ سے نکالنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ لوگ اپنی اماؤنٹ کو اسی ٹیم نکال بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے اس ٹیم آپ لوگوں کو تھوڑا لاؤس بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پروفٹ بھی ہو یعنی کہ اس میں پروفٹ اور لاؤس دونوں چلیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ اب اگر ہم لوگ چوتھی اپلیکیشن کی بات کی جائے تو چوتھی اپلیکیشن آتی ہے کینوا کی اب یہاں پہ آپ لوگوں کی کسی قسم کے انویسمنٹ بلکل بھی نہیں ہے ایک اورپے کی آپ لوگوں یہاں پہ انویسمنٹ نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو یہاں پہ کام کرنا ہوگا اب کام کیا کرنا ہے کینوا پہ آپ لوگوں کو بہت سارے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی انکم کا ذریعہ بنتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو سی وی بنانے کے بہت سارے طریقے مل جاتے ہیں آپ لوگوں کا ایسے کئی سارے آپ لوگوں کو جو ٹمپلیٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے آپ لوگ صرف ان میں ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ کر کے ایک اچھی آپ لوگ اپنی سی وی بنا کے یا کسی دوسرے کلائنٹ کی سی وی بنا کے اس کو آپ لوگ سیل آؤٹ کر کے بھی آپ لوگ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ یوٹیوبرز ہو جاتے ہیں بہت سارے ان کو تھم نیل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے آپ لوگ تھم نیل کو بھی آپ لوگ بنا کے اس میں آپ لوگ کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کر کے ایک بہترین سا تھم نیل بنا کے آپ لوگ یہ سرویس بھی پروائیڈ کر کے ایک اچھی رقم آپ لوگ کم آ سکتے ہیں تھوڑی بہر محنت ضرور ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کی انویسمنٹ بلکل بھی نہیں ہے جیسے کہ یہ ایک تھم نیل آتا ہے ہم اس کو یہاں پہ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ آپ لوگ زیری بات ہے کلائنٹ کی ریکوائیمنٹس کے مطابق کریں گے یہاں سے ہر چیز آپ لوگ اس کی چینج کر سکتے ہیں فونٹ سے وغیرہ اس کے بعد سمپل آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے کلائنٹ کو پروائیڈ کر دیں گے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کلائنٹ کس طرح ملتے ہیں آپ لوگ فائیور کا استعمال کر سکتے ہیں فائیور کے علاوہ فیس بک اور خاص طور پر ٹک ٹاک بہت ضروری ہے آپ لوگ پہلے اس کام کو سیکھیں کس طرح لوگ تھمنل بناتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پروفیشنل ہونا پڑے گا اور جب اگر آپ لوگ ایک اچھا تھمنل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ٹک ٹاک پہ بھی اس طرح کی سرویسز دے کے ایک اچھے خاصے آپ لوگ کلائنٹ آپ لوگ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں کلائنٹ زیادی بات آپ لوگوں کو ملیں گے وہ آپ لوگوں کو کام دیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ یہی کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کے تھمنل وغیرہ اپنے کسٹمر کو اپنے کلائنٹ کو پروائیڈ کر کے ان سے اچھی خاصی رقم حاصل کر رہے ہیں تو کینوا کا اس طرح بھی استعمال کر کے آپ لوگ ایک اچھی رقم کم آ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ پانچ فی اپلیکیشن کی بات کیجئے ہیں تو ان تمام سے میرے خیال سے سب سے اچھی جو اپلیکیشن ہوگی وہ یہی ہے ٹھیک ہے اس اپلیکیشن پہ بھی آپ لوگوں کی انویسمنٹ بلکل بھی نہیں ہے اور اس اپلیکیشن کو آپ لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر ضرور استعمال کرتے ہوگے صرف آپ لوگوں کو یہاں پہ کام کرنے کا ہو سکتا ہے طریقہ نہ آتا ہو ٹھیک ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہو لیکن آپ لوگ سٹارٹ نہ کر پاتے ہو اس اپلیکیشن کا نام ہے یوٹیوب ٹھیک ہے اب یوٹیوب پہ یہ ہوتا ہے آپ لوگوں پہتا ہے آپ لوگوں نے ایک ویڈیوز بنانی ہوتی ہے ویڈیوز آپ لوگوں کو یہاں پہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے اور جب آپ لوگ اس یوٹیوب کا ایک سپیسیفک جو ان کی جو ہے ارننگ کا میتھڈ ہے جب آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جن میں ایک ہزار سبسکرائبر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ مونیٹائزیشن اپشن آن ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کی یہاں پہ ارننگ ہوتی ہے اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا کوئسٹن ہوگا کہ ہم لوگ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے تو بہت ساری ویڈیوز آپ لوگ اساں چینل پہ ایسی شیئر کی گئی ہیں جن میں بغیر اپنا چہرہ دکھائے بغیر اپنی آواز کو بھی یہاں پہ لائے آپ لوگ بھی یوٹیوب سے کچھے ماؤن کما سکتے ہیں بس بات آجاتی آپ لوگوں کی محنت کی آپ لوگوں کی لگن کی اگر آپ لوگ پروپر ایک ویڈیو بنا کے چاہے فیس کے ساتھ ہو چاہے آپ لوگوں کے فیس ہو اگر آپ لوگ آج ہی سے یوٹیوب پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ تین سے چھ مہینے کے اندر ہی اندر آپ لوگوں کے ارننگ یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ اتنی اماؤنٹ ضرور آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز ہوں گے بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہوں گے جنہوں نے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ارنگ کیا تو آپ لوگ بھی اسے چینل کو آپ لوگ بھی اسے پلیٹ فارم کا استعمال کیجئے ٹھیک ہے فلمیں ڈرامیں دیکھنے کے علاوہ بھی یوٹیوب کو استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور اس کا بینیفیٹ ہوگا اس کے بعد اگر ہم لوگ چھٹی اپلیکیشن کی بات کیجئے ٹھیک ہے تو ایک اور بات یہاں پہ آئیڈ کر دوں جن لوگوں کو یوٹیوب چینل بنانے نہیں یہاں آتا ٹھیک ہے سمپل یہ ہے آپ لوگ یوٹیوب پہ آکے سرچ کیجئے ہاؤ ٹو کریٹ یوٹیوب چینل بہت ساری آپ لوگوں کو ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ہے کسی بھی ایک ویڈیوز کو دیکھیں جو میتھڈ آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے ٹھیک ہے ان میتھڈ کا یوز کر کے ان میتھڈ کو استعمال کر کے آپ لوگ بھی فری میں موبائل فون سے اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور کام سٹارٹ کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور دعا میں یاد رکھیں گے چھٹی اپلیکیشن کی بات کیجئے تو یہ بھی ویڈاوٹ انویسمنٹ ہے پلے سٹور پہ آپ لوگوں کو مل جائے گی پاکستان کی بہت مشہور اپلیکیشن ہے لیکن کام کرنے والوں کے لیے بہت اچھی ہے کام نہ کرنے والوں کے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا اس اپلیکیشن کا نام ہے ذریعہ اپ اب ذریعہ اپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ پروڈیکٹ کو صرف سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مختلف سوشل پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگوں نے پوسٹے لگانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن میں مرکز بھی آجاتا ہے یہ ہماری لاسٹ اپلیکیشن تھی لیکن یہ بھی ہمارے سامنے پہلے آ چکی ہے لیکن ذریعہ اپ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی مرکز اپ کی طرح ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے سر پروڈیکٹ کی پچھرز بغیرہ لینی ہوتی ہے پچھرز لینے کے بعد آپ لوگوں نے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ورٹس اپ بغیرہ یعنی ادھر پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ کر کے جیسے کوئی کلائنٹ بغیرہ آپ لوگوں پاس آتا ہے اپنا پروفٹ رکھ کے آپ لوگ اس اپلیکیشن کے اوپر اپنا پروفٹ رکھ کے تو آپ لوگ ان چیزوں کو سیل اوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ نہ تو آپ لوگوں نے جو پروڈیکٹ ہوگی وہ کلائنٹ تک آپ لوگوں نے خود پہنچانی ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ نہ ہی آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کہتے ہیں پروڈیکٹ کو کسٹمر تک لے کے جانا ہے نہیں آپ لوگوں نے ان سے پیسے لینے صرف آپ لوگ جیسی اس چیز کو بیچیں گے ٹھیک ہے تو جو مرکز ایپ والے یا ذریعہ ایپ والے ہوں گے وہ آپ لوگوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ایسی پیسے جیس کیش اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو آسانی سے وہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں 24 گھنٹے کے اندر اندر منتقل کر دیں گے اب یہ بھی وہی سارا پروسیجر ہے بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں ساتھ اس وحالے سے بھی شیئر کی گئی ہیں ذریعہ ایپ کے اوپر بھی اور مرکز ایپ کے اوپر بھی آپ لوگ چینل وزٹ کیجئے گا لیکن اگر آپ لوگوں کو چینل پہ نہیں ملتی تو وہی کام کرنا ہے یوٹیوب پہ آکر اگر آپ لوگ یہاں پہ ذریعہ ایپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز آجیں گی ٹھیک ہے انہی ویڈیوز کو دیکھئے کام سٹارٹ کیجئے ویڈاوٹ انویسمنٹ یہ سارے کام ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں یہ تمام ایسی اپلیکیشن تھی جن کے اوپر اگر آپ لوگ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور دعاوں میں یاد رکھو گے اور گھر بیٹھے آپ لوگ کے کچھے ماؤنٹ ضرور کمائیں گے کوئی ایسی چیز انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں سے ریال ورک شیئر کیا جائے گا جن کو سیکھ کے کام کر کے آپ لوگ اپنے آنے والی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں باقی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان